پیڈی پی کے سینئر لیڈر کووندر گپتا نے نیشنل کانفرنس اور پیڈی پی کو آڑے ہاں تھو لیا ہے گپتا نے کہا کہ ان پارٹیوں کے دور حکومت میں جمہو کشمیر میں تباہی کے سوا کچھ نہیں ہوا آج کشمیر بدل رہا ہے اور امن کی فضا کے ساتھ تعمیر و ترقی کا دور چل رہا ہے اور انہوں نے کہا کہ دونوں سیاسی جماعتیں باوکھلارڈ کا شکار ہو گئی ہیں اس میں کوئی دور آئے نہیں آج وہ پتھر باجی نہیں ہیں آج وہ روز مرہ کے جو بند تھے وہ نہیں ہیں آج militants شرعام یہاں نہیں گھومتے کافی militants کو مار گریا گیا ہے اور ہم بھی چاہتے ہیں کہ یہاں پر کشمیر میں ٹورزم بڑے لوگوں کا جو یہاں پر ایک employment ہے اور لوگ شانتی سے رہے اس پرکار کا محول بنانے کی مجھے لگتا ہے ضرورت ہے تو واقعے میں جس پرکار سے لگتا ہے کہ واقعے میں ایک چینج آئی ہے ریسنٹی عمر عبداللہ نے کپوڑا زلے کا دورہ کیا تو نیوز ایٹین کے ساتھ خصوصی بادشت میں انہوں نے کہا کہ بی جے پی نے جو ہی 370 کا ابروگیشن ہوا اور بی جے پی کی یہاں پر قیادت والے سرکاریں چل رہی ہیں کشمیر تب ہو رہا ہے کیا کہیں دیکھئے یہ ان کے دیکھنے کا نظریہ ہے کیا ان کو نہیں پتا کہ تیس سال سے لگتا ہے یہاں پر ملٹنسی تھی کیا ان کو پتا نہیں تھا کہ حریت جیسے سنگٹھن پاکستان کی بقالت کرتے تھے یہاں پر پاکستان کے جھنڈے چڑتے تھے آج اس میں ایک چینج آیا ہے یہ ان کو کھلی آنکھوں سے دیکھنا چاہیے ٹھیک ہے آپ پوزیشن ہونے کے ناتے آپ ان کا ویروض کر سکتے ہیں لیکن سچ کو سچ کہنا اور جو دولمنٹ یہاں پر نظر آتی ہے اس کے بارے میں بھی جک رجوع کرنا چاہیے تو ایک اور بات انہوں نے ساتھ میں یہ بھی کہا کہ جو آج ال جی سرکار یہاں پر جاری ہے چل رہی ہے جو بھی پروجیکٹس کا افتدہ ہو رہا ہے وہ سب ان کی حکومت میں ہوئے اور یہ صرف ریبن کاڑ رہے ہیں باتیں کرنے سے کچھ نہیں ہوتا یہ میڈیکل کالیب بنائیں گے یہاں پر سمارٹ سٹی کا پروجیکٹس تو موڈی گورنمٹ میں ہوا ہے یہ ماننا پڑے گا یہ جو یہ اپنی ایمز بنے ہیں یہ موڈی گورنمنٹ میں ہوا ہے یہ ان کو ماننا پڑے گا اور ٹائم بونڈ پروجیکٹس ہوئے ہیں ایکسپرس ہائیوے بنا ہے یہ بھی موڈی سرکار کی دین ہے اس کے علاوہ آپ آئی آئی ٹی آئی آئی ایم گراؤن پر کچھ نہیں کیا صرف گھوشنا کرنے سے کچھ نہیں ہوتا کہنے سے کچھ نہیں ہوتا جب تا آج جمہو کشمیر میں لوگوں کو جیسے کانگرس پہلے کہتی تھی کہ جو ویسٹ پاکستان رفوجیز ہیں یا دوسرے ہیں ان کو پیسے دیں گے دیا تو آج تک کسی نہ نہیں صرف مو سے بولا لیکن سرکار نے اس کو کیا ہے 370 چلا گیا اس کے بعد یہاں پر عوامی حکومت کا نام و نشان ہی نظر نہیں آ رہا ہے کب یہاں پر عوامی حکومت ہوگی بھارتی انتہا پارٹی چاہتی ہے کہ جلد سے جلد الیکشن ہو اور یہاں پر لوگتانتک سرکار بنے اور امید کرنی چاہیے کہ اس پارلیمنٹ کے الیکشن کے بعد جلد یہاں پر اسمبلی کے الیکشن بھی ہوں گے جو باقی الیکشن ہیں اور بھارتی انتہا پارٹی ہے جس نے پہلی بار یہاں پر لوگوں نے یہاں بی ڈی سی نہیں دیکھا تھا ڈی ڈی سی کیا ہوتا ہے یہ نہیں دیکھا تھا ہم لوگتانتک پرکرائے میں وشواث کرتے ہیں اور ٹھیک ہے میں اس بات کو مانتا ہوں کہ تھوڑا جو گیپ آیا ہے بیوروکریسی کے بیچ میں اور جنتہ کی بیچ میں اس کو بھرا جانا چاہیے اور لوگ بھی یہ ریمان کرتے ہیں کہ پرٹیکل گورنمنٹ یہاں پر جلدی آئے